بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بیسن تھرڈ سمیسٹر کی ایک سبجکٹ ہیلتھ ایسیسمنٹ کی کورس کا اسٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹس ہیلتھ ایسیسمنٹ کا جو ہمارا سبجکٹ ہے اس میں جو فس چپٹر ہے ہمارے ساتھ وہ ہے بیسک کنسپٹ آف ہیلتھ ایسیسمنٹ اس کے کچھ اوبجکٹ ہیو ہمارے ساتھ ہے آج کے لیکچر میں ہم آج کے لیکچر میں پورا کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں اور کچھ اس کے جو اوبجکٹ ہیو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں پورا کریں گے انشاءاللہ اوبجکٹ ہیو ہے بائی دی انٹ آف پریزنٹیشن سٹوڈنٹس ویل بی ایبل تو ڈسکس نیڈ آف ہیلتھ ایسیسمنٹ سٹوڈنٹس اس شپٹر کے انٹ میں آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ لوگ ڈسکس کر پائیں گے جب آپ لوگوں سے کوئی پوچھے گا کہ ہیلتھ ایسیسمنٹ کی نیڈ کیوں ہوتی ہے کیوں ہیلتھ ایسیسمنٹ کیا جاتا ہے تو آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ بتا سکیں گے کہ ہیلتھ ایسیسمنٹ کیوں کی جاتی ہے Explain the concept of health assessment Health assessment کی concept آپ لوگ explain کر پائیں گے Identify type of health assessment Health assessment کی جتنے بھی types ہیں وہ آپ identify کر پائیں گے Identify the patterns of documentation Documentation کے جو pattern ہوتی ہے کہ کس طرح documentation کرنی ہوتی ہے وہ آپ لوگ جان پائیں گے Health assessment Students health assessment ہوتی کیا ہے کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ health assessment Health assessment یہ ایک evaluation ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم بندے کے ایک patient کے health status کو evaluate کرتے ہیں اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ایک پہلے history لیتے ہیں جو history ہوتی ہے nursing history ہم لیتے ہیں history لینے کے بعد اس کی physical examination کرتے ہیں اور اس physical examination کے through ہم اس patient کا جو health status تھا اس health status کو evaluate کرتے ہیں اس کو معلوم کرتے ہیں تو اس چیز کو جس کے ذریعے ہم جو health status ہے patient کا اس کو معلوم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں health assessment یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ health assessment why means کہ ہم health assessment کیوں کرتے ہیں تو students آپ لوگوں کو پتا ہے کہ health assessment جو ہے یہ nurses اس لیے کرتی ہے کہ اس health assessment کے ذریعے جو patients کے unique needs ہوتے ہیں patient کے جو concern ہوتے ہیں ان کا پتا چل جاتا ہے جو patient کا unique need ہوتا ہے اس کا جو actual health problem ہوتا ہے کہ کیا problem اس کو ہے اس کا پتا چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے potential barriers ہوتے ہیں کہ وہ patient کے compliance کو اور اس کے outcome کو effect کرتی ہے ان کا ہم اس health assessment کے ذریعے جانتے ہیں تو یہاں پہ students آپ کو بتاتی چلو کہ ایک ہمارے ساتھ لفظ potential health condition یا potential health problem آ گیا اور دوسرا actual health condition یا actual health problem آ گیا تو actual health problem students وہ problem ہوتی ہے کہ جب diagnosis کے time جس problem کا پتا چلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے actual problem ہے patient کی actual problem ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے diagnosis کے time اس کی پتا چلتی ہے کہ اس patient کو basically problem کس چیز کی ہے تو وہ ہوا اس کا actual health problem اور potential health problem کیا ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ problems ہوتی ہے جو کہ جن کا risk ہوتا ہے کہ وہ ہوں گے نیز کہ یا تو وہ currently تھوڑے مدد بات ہوں گے ان کا risk ہوتا ہے یا future move وہ آ کے جا کے ہوں گے اور ان کی وجہ سے یہ patient کا جو compliance ہے کہ وہ subscription کو جو follow کر رہا تھا اور جو اس کے treatment کا outcome ہے ان potential barrier کی وجہ سے جو خطرہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوں گی ان کی treatment صحیح نہیں ہوں گی ان کا بھی ہم health assessment کے ذریعے پتا لگاتے ہیں ایک تو health assessment جو ہے اس کے ذریعے nurse اس کیا کرتی ہے جو unique need ہوتی ہے جو actual problem ہوتی ہے patient کے اس کا پتا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ health assessment کے ذریعے جو potential barriers ہوتے ہیں جن کے ذریعے patient compliance اور جو treatment ہے اس کا جو outcome ہے وہ effect ہوتا ہے جو کہ future میں ہوتے ہیں وہ جو کہ risk پہ ہوتے ہیں جو potential barriers ہوتے ہیں ان کا بھی health assessment کے ذریعے nurse پتا کرتی ہے اس کے علاوہ students اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو nurses ہوتی ہیں وہ health assessment اس لئے کرتی ہے کہ ان کو patient کا baseline data جو ہوتا ہے baseline data یعنی جو basic information ہوتی ہے patient کے health status سے related ان کو لینے کے لئے ان کو collect کرنے کے لئے health assessment کرتا ہے اور اس health assessment کے ذریعے وہ اپنے patient کے ساتھ ایک report بنا لیتا ہے report means کہ ایک تعلق وہ بنا لیتا ہے ایک ہم آہنگی ایک میل جول اپنے patient کے ساتھ health assessment کے ذریعے بنا لیتا ہے اور پھر اسی report کی وجہ سے اسی میل جول اسی تعلق کی وجہ سے جو patient میں anxiety تھی جو patient میں جو patient کی مشکلات تھی اس کو anxiety تھی اس کے conditions سے related اس کو reduce کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور پھر ان تو patient اور جو nurse ہوتی ہے ان میں اس health assessment کے ذریعے ایک trusting relationship بن جاتی ہے اور پھر یہی جو trusting relationship ہوتی ہے یہی responsible ہوتی ہے اس چیز کے لئے کہ اس کی gear جو ہے وہ کس طرح ہوگی اگر ان کی جو trusting relationship ہے یہ اچھے سے بن جائے تو assessment بھی اچھے سے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی treatment ہے جس کو جتنا care provide کرنا ہے وہ بھی اچھے سے ہوگا اور patient جلدی اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو trusting relationship ہوتی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور یہ health assessment کے ذریعے بن جاتی ہے ایک patient اور اس کے جو nurse ہے اس کے درمیان اچھے students تو یہاں پہ لکھا ہے physical health assessment اب لوگوں نے معلوم کر لیا کہ health assessment ہم کیوں کرتے ہیں اب ہے physical health assessment physical health assessment کیا ہے physical health assessment کو ہم باس ٹائم physical examination بھی کہتے ہیں یہ اس میں کیا کرتا ہے جو medical practitioner ہوتا ہے جو nurses ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے patient کو physically examine کرتی ہے اس میں patient میں جو sign اور symptoms جو پائے جاتے ہیں جو sign ہوتے ہیں جو symptoms ہوتے ہیں patient میں پائے جاتے ہیں ان کو پھر physically دیکھتے ہیں physically ان کو assist کرتے ہیں اور اس سے بھی sign نکال لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو physical examination ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں physical health assessment اچھے students تو physical health assessment جو ہے اس کی example کیا ہو سکتی ہے for example اگر ہم assessment کر رہے ہو نک کی assessment کر رہے ہو patient کے head کی assessment کر رہے ہو اور اگر ہم thorax یا lungs کی assessment کر رہے ہو کہ ہم lungs sound کو بھی سن رہے ہیں کہ sound کیسے نکل رہے ہیں lungs سے normal ہے کہ نہیں اس میں کوئی fluid accumulation تو نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو جو physically اس کو examine کرتے ہیں اس سب کو ہم کہتے ہیں physical health assessment nursing history and physical examination physical health assessment کے لئے nursing history بھی compulsory ہوتی ہے اور physical examination تو compulsory ہوتی ہی ہے کیونکہ یہ خود کیا ہے physical examination ہے physical examination کے ساتھ ساتھ nursing history جو ہوتی ہے وہ بھی compulsory ہوتی ہے وہ کیوں وہ اس لئے compulsory ہوتی ہے کیونکہ جب nursing history نہیں ہوگی تو پھر physical examination بھی نہیں ہوگی اگر ایک پیشنٹ ہے اس سے ہگر ہم نے نہیں پوچھا کہ کہاں درد ہو رہی ہے اگر پیشنٹ ہمیں نہیں بتائے گا کہ درد کس جگہ پہ ہو رہی ہے تو ہم کیسے اس کو اگزمائن کر پائیں گے کہ درد کیسا درد ہو رہا ہے اور کس وجہ سے درد ہو رہا ہے تو اسی لئے پہلے نرسنگ ہسٹری ہوتی ہے پھر اس کے بعد فیزیکل ایگزمینیشن ہوتی ہے نرسز یوزز فیزیکل ایسیسمنٹ سکلز ٹو نرسز جو ہوتی ہے وہ یہ جو فیزیکل ایسیسمنٹ سکل ہوتی ہے فیزیکل ہیلتھ ایسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں اس کو کیوں یوزز کرتے ہیں تو یہاں بتایا ہے کہ نرسز اس لئے فیزیکل ہیلتھ ایسیسمنٹ کرتی ہے اس لئے فیزیکل ہیلتھ ایسیسمنٹ کے سکلز کو یوزز کرتے ہیں کیونکہ انہیں کیا کرنا ہے انہیں ایک بیس لائن ڈیٹا اپٹین کرنی ہوتی ہے اور پھر اسی جو ڈیٹا ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا ہوتی ہے جو نرسنگ پروسس کے سبسیکوینٹ جو ترتیب سے جو فیسز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ سب سے پہلا اسیسمنٹ ہے اسیسمنٹ میں ہم فیزیکل اسیسمنٹ اور نرسنگ ہسٹری دونوں شامل ہیں پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں اور جب اسیسمنٹ کے بعد جو ڈیٹا بیس جو ہمارے ساتھ آ جاتا ہے بیس لائن ڈیٹا جو بیسک انفرمیشن سپیشن کے بارے میں آ جاتے ہیں پھر ان کے ذریعے جو نرسنگ پروسسس کا دوسرا فیز ڈائیکنوسس ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تھرڈ فیز پلیننگ کرتے ہیں پھر فورت فیز ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں پھر فیز کیا کرتے ہیں انٹرونشن کرتے ہیں اور پھر انٹرونشن اور انپلیمنٹیشن میں تو ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے پہلے انپلیمنٹیشن کر کے پھر انٹرونشن کرتے ہیں اور فیفت جو لاسٹ فیز ہے اس میں پھر ایولویشن کرتے ہیں تو اس سینٹنس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے کیا کرتے ہیں یہ جو اسیسمنٹ ہوتا ہے فیزیکل اسیسمنٹ ہوتا ہے یہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو بیس لائن ڈیٹا اپٹین ہوتی ہے اس بیس لائن ڈیٹا کے ذریعے پھر جو نرسنگ پروسس کے جو جتنے بھی جو جتنے بھی سبسکونٹ فیحصے سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں پیشن کے جو پروبلم ہوتے ہیں جیسے ہم نے تھوڑے دیر پہلے پڑھا جو ایکچویل پروبلم اور پوٹینشل پروبلم ایکچویل پروبلم وہ پروبلم جو کہ ڈائیگنوسس کے وقت جو معلوم ہوتی ہے اس کو ہم ایکچویل پروبلم کہتے ہیں اور پوٹینشل پروبلم کہ ان کو ہونے کی رسک ہوتی ہے کہ یہ ہوں گے اس پیشن کو تو وہ کیا ہے پوٹینشل پروبلم ہے تو فیزیکل ہیلتھ ایسیسمنٹ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم پیشن کے بہت سارے ویرائیٹی آف پروبلم معلوم کرتے ہیں جن میں ایکچویل پروبلم بھی معلوم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹینشل پروبلم بھی معلوم کرتے ہیں ایوالویٹ دے ایفیکٹیونیس آف کیر جو کیر کا جو ایفیکٹیونیس ہوتا ہے جو نرسنگ کیر کی جو ایفیکٹیونیس ہوتی ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں ایوالویٹ کرتے ہیں اس کا پتہ لگاتے ہیں فار اگزامپل ہم نے ایک پیشنٹ ہے ہمارے ساتھ ہم نے اس کی اس کو فیور تھی ہم نے کیا کیا اس کو ایز انٹرونشن اس کی کالڈ سپنجنگ کی اور کالڈ سپنجنگ کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد اسے پھر دیکھتے ہیں پھر اس کے اسیسمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹیمپریچر کم ہوئی کہ کیا میرے انٹرونشن نے کام کیا تو یہ کیا ہے یہ ایک ایوالویشن ہے نرسنگ کیر کے ایفیکٹیونیس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا میرے میں نے جو انٹرونشن کی تھی میں نے جو کالڈ سپنجنگ کی تھی اس سے پیشنٹ کا جو فیور ہے وہ کم ہوا یا نہیں اس کو ایوالویٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں فیزیکل ہیلت اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے ماتے کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کالڈ سپنجنگ کی تھی اس سے اس کے پیشنٹ کے فیور میں کتنی کمی آئی ہے تو ہم نے کیا کیا اپنے نرسنگ کیر کے ایفیکٹیونیس کو دیکھنے کے لیے ایوالویشن کی فیزیکل ہیلت اسیسمنٹ کے دھرو انہینز نرس پیشنٹ ریلیشنشپ پھر کیا ہوتا ہے فیزیکل ہیلت اسیسمنٹ کے تھرو یہ جو نرس پیشنٹ کے درمیان جو ریلیشنشپ ہوتی ہے جو رپورٹ بنتا ہے وہ بھی انہینز ہوتی ہے میک کلینیکل ججمنٹ فیزیکل ہیلت اسیسمنٹ کے ذریعے ہم کلینیکل ججمنٹ کرتے ہیں کلینیکل ججمنٹ کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹ کلینیکل ججمنٹ وہ تمام ڈیسیجنز ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹ کے کنڈیشن کے لیے کی جاتی ہے پیشن کے کنڈیشن کے لیے جتنے بھی جسیجن میکنگ کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کلینکل ججمنٹ کرنا تو فیزیکل ہیلتھ ایسیسمنٹ کے طرح ہم کلینکل ججمنٹ بھی کرتے ہیں What are your responsibilities As a nurse students آپ لوگوں کی کیا ریسپونسیبیلٹی ہوں گی فیزیکل ہیلتھ ایسیسمنٹ میں سب سے پہلا ہے recognizing health problem سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جو health problem ہے اس کو recognize کریں گے اس کو پہچانیں گے health problem کیا ہے میرے پیشن کے ساتھ look forward to complication پھر کیا کریں گے آپ لوگ complication کی طرف جائیں گے کیا آگے جا کے میرے پیشن کو اس problem کی وجہ سے کیا کیا complication پیش آ سکتی ہے تو دوسرا آپ لوگوں کی responsibility یہ ہے کہ آپ complication کا پتہ لگائیں گے دیسرا آپ لوگوں کی responsibility کیا ہے initiate action to ensure appropriate and timely treatment آپ لوگ ایسے action initiate کریں گے ایسے actions start لیں گے کہ جن action کے through time پہ اور صحیح طریقے سے آپ لوگوں کی پیشن کی treatment ہو یہ آپ کی تیسری ذمہ داری ہو گئی کہ آپ لوگ ایسے actions start لیں گے جن کے ذریعے آپ کے جو patient ہے اس کی timely time پر اور appropriately مطلب کہ اس کی صحیح سے treatment ہو پھر fourth آپ لوگوں کی responsibility کیا ہے fourth آپ لوگوں کی responsibility یہ ہے کہ begin to think critically آپ لوگ critically thinking start کریں گے students جو nursing profession ہے اس میں critical thinking اس کی بہت زیادہ importance ہے critical thinking کیا ہے آپ کو بتاتی چلو کہ جو ویلیمز ہے اس نے ایک example دیتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہ جو critical thinking ہوتی ہے nurse کے لئے بہت ہی important ہوتی ہے for example اس نے example دیا ہے کہ جو critical thinking ہوتی ہے جب ایک patient ہوتا ہے ایک patient کو جو anti-hypertensive drugs جو ہوتے ہیں جو bp کے drugs ہوتے ہیں blood pressure کے جو medicines ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک nurse جو ہے وہ ایک doctor نے prescribe کیا ہے patient کے لئے anti-hypertensive drugs تو nurse انہیں administer کرتا ہے اس time nurse جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ bp check کرتا ہے patient کی تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا bp فال ہے patient کا bp فال ہے تو پھر یہاں پہ اس nurse کو کیا کرنی ہے patient کا جو bp ہے وہ نیچے آ گیا ہے وہ normal condition کو پہنچ گئی ہے اب میں یہ drug ہے یہ میں بند کرو تو یہ critical thinking ضروری ہے یہاں پہ اگر critical thinking نہ ہوتی nurse خود سے critical thinking نہ کرتا اور doctor کے command پہ چلتی یا چلتا اور اس کو bp فال ہونے باوجود پہ جا سکتا تھا اس وجہ سے critical thinking کے تھو ایک جو کمپیٹن nurse ہوگی وہ جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گی کہ patient کا bp جو ہے اب یہ drug بند کرنی ہے تو اس thinking کو کہتے ہے critical thinking تو یہاں پہ جو physical health assessment ہے اس میں آپ لوگ کیسے critical thinking کریں ہیلتھ assessment کرتے وقت آپ لوگ اس طرح کے critical thinking کریں کہ کون سا جو problem ہے وہ patient کے لیے سب سے زیادہ problem ہے جس کی وجہ سے اس کی life کو treat ہے ایسے problem کو آپ لوگ prioritize کریں گے سب سے پہلے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو physical health assessment میں یا critical thinking اچھے students اب ہے data collection type data collection کے ہمارے ساتھ two types ہے ایک subjective data ہے اور objective data ہے اب لوگوں کو پتہ ہوگی کہ subjective data وہ تمام data ہوتی ہے جو کہ client بولتا ہے client خود کہتا ہے کہ مجھے یہ یہ problem ہے مجھے pain ہو رہا ہے مجھے مجھے nausea ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں ان کو ہم symptoms بھی کہتے ہے اور subjective data بھی کہتے ہے اور objective data جو ہے وہ جو نرز observe کرتا ہے انہیں کیا کہتے ہے objective data کہتے ہے فار example vomiting ہو رہی ہے اور نرز نے دیکھا کہ vomiting ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے sign ہے یا objective data ہے data collection کتنی ہے ہمارے ساتھ یہ بھی mcq's point of view سے اہم ہے three types of data collection ہے interview observation physical assessment ہے سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے data collection کرتے وقت patient سے interview کریں گے interview میں patient کے نام اس کا martial status اس کے age وغیرہ یہ اس سے پوچھیں گے پوچھنے کے بعد اس کا health status ہے اس کے بارے میں اس پوچھیں گے کہ درد اگر pain ہے تو pain کہاں ہے کب ہے کس طرح pain ہے اس طرح اس interview کریں گے پھر observe کریں گے خود سے اس کو observe کریں گے observe کرنے کی بعد physical assessment کریں گے اس کی جو observe کرنے میں جو نظر آئی ہے جو نظر کے سامنے آئی ہے اسے کیا کریں گے فیزیک ہم اس کی assessment کریں گے تو یہ جو 3 ہمارے ساتھ ہے interview observation and physical assessment یہ methods data collection کے اب resources data collection کے ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتی ہے client خود جو ہے وہ resource ہوتا ہے جو data فراہم کرتا ہے other individuals جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں client کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں means کہ ہم کہتے ہے client جو data دیتا ہے client جو بات کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ primary data کہلاتی ہے client جو کچھ بتاتا ہے اور other individual laboratory test یا other practitioners یہ جب ہوتے ہے patient کے previous record وہ بھی resources ہے کہ ان سے بھی ہم data لے سکتے ہیں ان سے بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ patient کو پہلے کون کون سی problem تھی اور کیا کیا اس کی پہلے سے treatment ہو چکی ہے اس سب کا پتا چل جاتا ہے consultations consultations کے data collection کی diagnostic studies جو diagnostic studies ہوتی ہے وہ بھی diagnostic studies سے بھی مدد لے سکتے ہیں وہ بھی resource کے طور پر use ہوتا ہے جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں relevant literature سے بھی مدد لے سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز بھول گئی ہے انسان ہے نرس سے کوئی search کرنا ہے کہ اس سے related کیا کیا مجھے knowledge ملیں گی تو پھر جب وہ search کر کے اس سے relevant جو جتنے بھی knowledge لیتا ہے اس کا کہہ رہا ہے کہ relevant literature یہ بھی ایک resources ہے کہ search کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا problem تھی اچھا student اس کے بعد کیا کرنا ہے ویریفائنگ ڈیٹا پھر ڈیٹا کو ویریفائی کرنا ہے ڈیٹا کی تصدیق کرنی ہے کہ جو کچھ ڈیٹا میں نے collect کیا ہے کیا وہ ڈیٹا سارا correct ہے یا نہیں اس میں کیا کیا کرنی ہے essential in critical thinking جو critical thinking کی ہے ہم نے critical thinking میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ health assessment میں critical thinking ہے اس کا مطلب ہے کہ prioritize کرنا patient کے problems ہوں گے بہت سے problems ہوں گے ان میں سے وہ problem جن کی وجہ سے life کو treat ہے وہ problem prioritize کرنا تو ہم نے جو problem prioritize کی ہے پھر اس کے essential کو دیکھیں گے یہ کتنا essential ہے جو problem ہم نے اٹھائی ہے کیا ہم نے صحیح problem اٹھائی ہے جو ہم نے اٹھائی ہے وہ سب سے essential problem تھی اس طرح ہم معلوم کریں گے دوسرا measurable data data کو ہم میر کر کے دیکھیں گے جو data ہم نے collect کیا ہے وہ کس قسم کا data collect کیا ہے اور پھر اس کو organize کریں گے ترتیب دیں گے اس کو ایک خاص measurable farm میں اس کو لائیں گے پھر double check personal observations جو personal observations ہم نے کی ہوگی اس کا ہم double check کریں گے جو جتنے بھی personal observation ہم نے کی ہے کیا وہ ہم نے صحیح کی ہے double check equipment جن equipment کے ذریعے ہم نے data collect کی ہے for example ہم oxygen saturation معلوم کرتے پروپ ایک instrument ہوتا ہے ہم اس کو لے oxygen saturation معلوم کرتے پل state وغیرہ معلوم کرتے ہے تو باس ٹرائی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پروپ ہے وہ اس کی condition صحیح نہیں ہوگی وہ کچھ اس میں خراب آگئی ہوں گی کہ وہ غلط ہمیں reading دے تو اس لیے اس کو ہے وہ بھی غلط آ سکتی ہے تو اس وجہ سے جو data ہوگی وہ ہماری غلط بن سکتے ہے check with experts and team members experts اور team members کے ساتھ مل کے ان کو check کرنا ہوتا ہے جو ہمارے team members ہوتے ہیں جو خاص experts ہوتے for example ان equipments کے لیے ہی experts پہ غیرہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو check کرنا ہے compare objective and subjective data اب ہمارے ساتھ جو objective data یعنی جو sign and subjective data symptoms ہوتے ہیں اب ان کو compare کر بھی ہمیں دیکھنا ہے ہم نے جو data collect کی ہے جتنے sign لکھے ہے اور symptoms لکھے ہے جتنے objective data اور subjective data لکھے ہے یا نہیں فار example یہاں پہ سٹوڈنٹ آپ کو ایک example دیتی چلو کہ اگر ہمارے ساتھ ایک symptom ہے patient میں کہ اس کو trust ہے اور پھر ہم نے sign پہ لکھا ہے sign میں دیکھا ہے کہ اس کی patient کی جو wound healing ہے وہ بھی پوئر ہے میلز کہ medical condition اگر diabetes ہے پیشن کی trust ہے تو sign میں ہمیں نظر آئے گی کہ patients کے جو wound ہوتے ہیں وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ compare کریں گے کہ ہاں دیکھو یہ trust ہے trust ہے trust means کہ patient کو پیاس بھی لک رہی ہے اور اوپر سے جو healing یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آ سکتی ہے کیونکہ یہ diabetes کی sign اور symptom ہے trust diabetes mellitis جو ہے اس کا symptom ہے اور پوئر لیجن healing یا پوئر wound healing یہ اس کی کیا ہے sign ہے تو اس طرح ہم compare کر دیکھیں گے فار اگر کسی patient کو medical issue coronary heart disease ہے تو اس patient کے symptoms میں کیا ہوگا chest pain کا وہ patient بتائے گا chest pain ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر chest pain patient کو symptom میں ہے تو sign میں اس کو fast heart rate ہوگی اس کی ٹیککی کارڈیا patient کو ہوگی تو ان کو compare کر دیکھیں گے اگر patient کو sign میں ٹیک کارڈیا ہے تو symptom میں کیا اس کو pain ہے یا اگر patient کو symptom میں pain ہے تو کیا sign میں اس کو ٹیکی کارڈیا ہے اس طرح ہم جو objective data اور subjective data ہوتی ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ compare کر دیکھیں گے اچھا students اب clarify statements جو statement ہم نے لکھی ہے جو ہم کیا کریں گے ان کو ہم clarify کریں گے ان کی وضاحت کریں گے اس کے بعد جنرل white line for sitting priorities جو ہم assessment کے through priorities sit کرتے ہیں جو patient کے most prior جو problem ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس کو life threatening issue ہوتا ہے ان کو ہم prioritize کرتے ہیں تب کے لئے ہمارے ساتھ جنرل rule سے ہم کس طرح ان کو prioritize کریں گے پہلا ہے take care of immediate life threatening issues سب سے پہلے جو patient ہمارے ساتھ پاس آ جاتا ہے تو ہم اس patient کو دیکھیں گے کہ اس کے لئے life کو treat chit کرنے والی issue کون سی ہے ہم اس کا پتہ لگ آئیں گے اور پھر اس کو care provide کریں جلدی سے immediately اس کو کیا کریں گے care provide کریں گے کہ life threatening issue solve ہو جائے تو یہ ایک first wide line ہے کہ ہم life threatening issues کو دیکھتے ہے safety issue اس کو safety provide کرتے patient identified issues patient identified issues کو دیکھتے ہے patient identified issues ہوتے ہیں patient identified issues ہم ان issues کو کہتے ہے کہ patient کو معلوم ہوتی ہے patient کو خود بھی معلوم ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ غیرہ issues ہے جو کہ وہ conscious ہوتا ہے اپنے ان issues کے بارے میں وہ خود بھی بتاتا ہے کہ میرے لئے یہ چیز کرنا ضروری ہے یہ میرے لئے priority پہ یہ کرے کہ میرا یہ جو problem ہے اس کو priority پہ آپ لوگ solve کرنے کی کوشش کریں تو patient خود بھی بتاتا ہے تو پہلے life threatening issues جو ہے ان کو ہم solve کریں گے اس کے بعد safety life safety کو فرہم کریں گے اس کے بعد جو خود prioritize کرتا ہے جو اس کو identified ہے اس کے issue پھر ان کو کیا کریں گے پھر پھر نرس identified properties based on priorities based on overall picture the patient as a whole person and availability of time and resources نرس کو کیا کرنا چاہیے نرس جب priorities set کرتا ہے تو اس time اس کو overall picture لینی ہوتی ہے means کہ patient کو overall دیکھنی ہوتی ہے holistically اس کو دیکھنی ہوتی ہے the patient is a whole person patient کو as a whole person دیکھنی ہوتی ہے means کہ اس کے psychologically اور physically دونوں کو دیکھنی ہوتی ہے and availability of time دیکھنی ہوتی ہے اچھے students یہ guideline تھی priorities set کرنے کے لیے اب ہے preparing for assessment patient کو ہم assessment کے لیے کس طرح prepare کریں گے سب سے پہلے explain when where and why the assessment will take place پہلے patient کو explain کریں گے کیوں کدھر اور کس لیے اس کا assessment ہو رہا ہے یہ اس کو بتائیں گے کیونکہ اس کا assessment کب ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور کیوں اس کا assessment کیا جا رہا ہے یہ patient کو بتائیں گے help the client prepare empty blader change cloth patient کی assist کریں گے client کو prepare کریں گے کہ اس کو ضرورت ہے کہ cloth change کرنی ہے تو allow کریں گے que cloth change کریں یا blader empty کرنا چاہتا ہے assessment سے پہلے health assessment سے پہلے وہ چاہتا ہے blader empty کر لو کے بعد میں assessment کے دوران وہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر اسے assist کرنا چاہیے allow کرنا چاہیے پھر ہے کہ prepare environment environment کو prepare کرنی ہوتی ہے وہ ہم پہ اچھی طرح lightening ہونی چاہیے temperature وہاں پہ normal ہونا چاہیے اگر بہت سردی ہوئی تو پھر بھی assessment صحیح سے نہیں ہوگی اگر بہت گرمی ہے تو پھر بھی assessment صحیح سے نہیں ہو سکتی تو temperature کو maintain کرنی ہے proper temperature رکھنی ہوتی ہے equipment جو ہے appropriate equipment اور جو ہے صحیح equipment اور پیشن کے privacy کو maintain کرنی ہے پیشن کے privacy کو اس طرح maintain کرنی ہے کہ اگر اس جہاں assessment ہو رہی ہے وہاں بے وجہ کڑے ہے چاہے وہ سٹار بھی ہے لیکن بے وجہ کڑے ہے تو ان کو بھی وہاں نہیں کھڑا رہنا چاہیے اور جتنا جتنا expose کرنا ضروری ہوتا ہے area کو اتنا ہی expose کرنا ضروری ہوتا ہے پھر پیشن کے ساتھ approach کیسی کرنی ہے کس طرح اپنا health assessment وہ start لینی ہے سب سے پہلے wash hand before and after assessment hand wash کرنی ہے assessment سے پہلے بھی اور assessment کے بعد بھی introduction اپنا introduction کرنی ہے patient کے ساتھ report building یعنی اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے اس کے ساتھ ہمہہنگی پیدا کرنی ہے یہی ذریعہ ہوتا ہے کہ assessment اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اسی چیز کی وجہ سے assessment بھی صحیح ہوگی اور پھر آگے جو جتنے بھی subsequent phases ہوتے ہیں nursing process کے سارے پھر appropriate ہوں گے اگر report بیولڈنگ صحیح ہوگی purpose of assessment پیشنٹ کو purpose of assessment بتانی ہوتی ہے کہ ہم جو assessment کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں سب اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اس کے health status کو جاننے کے لیے کر رہے ہیں یہ اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے permission پیشنٹ سے permission لینی ہوتی ہے consent یا return form میں consent کسے کہتے جو رضا مندی کی جو فائل ہوتی ہے اگر return form میں ہو تو اس پہ سائن کروانا ہوتا ہے اور اگر return form میں نہیں تو verbally بھی اس permission لینی ہوتی ہے consent لینی ہوتی ہے exposed only date area to be examined صرف وہ area open کرنی ہے جس area پہ examination کی جا رہی ہے جس area کو examine کرنا ہے right side dominant side right side سے پہلے جو پہلا اس کی طرف ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں patient کو touch کرنے کے لیے اس کو assess کرنے کے لیے تو right hand سے بڑھانی چاہیے یا dominant side means کہ بعض بندوں کا اس طرح ہو سکتا ہے کہ left side dominant side ہوتا ہے تو dominant side سے start لینی ہوتی ہے mostly right side سے اچھا students تو ہم نے اس کے کچھ objectives cover کر لیے اس سے آگے جو type of assessment ہے یہ ہم next video lecture میں start کریں گے اور یہ chapter ختم کریں گے اس میں اگر آپ لوگوں کی کوئی question ہے اس video lecture میں کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو comment section میں اپنا question ڈال دے میں next video lecture میں اس کا answer آپ لوگوں کو بتا دوں گی تب تک کے